آپ رہنجار ٹی وی بید علامہ سید قبط الباسک سخاری عیس ابن مریم وجیہاں فی الدنیا والآخرة والآخرة ومن المکربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلاں ومن الصالحین قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قالک ذالک اللہ یخلق ما یشا اذا قدا امرا فا انما یکول لہو کن فا یکون صدق اللہ اللہ علیہ ترجمہ سمات فرمائیں لاریو کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہے اور اللہ کے مکربین بندوں میں سے ہے وہ لوگوں سے پنگوڑے میں بھی کلام کریں گے اور پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے اور نیکوں میں سے ہوں گے مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا فرمایا اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے اور جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے کہتا ہے فرماتا ہے کن یعنی ہو جا تو فیہ کون وہ فوراں ہو جایا کرتی ہے یہ ان آیات کا ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ملائکہ کہا ہے جبکہ قرآن حکیم نے ہی بتایا ہے کہ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو چونکہ حضرت جبرائیل تو خود ایک فرشتہ ہے وہ واحد ہے تو ملائکہ تو جمع کسی گا ہے لیکن چونکہ تمام صفات کمالیہ جو تھی حضرت جبرائیل میں موجود تھی اس لیے انہیں ملائکہ کہا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی کہ وہ اللہ کے معزز بندوں میں سے ہوں گے مقربین میں سے ہوں گے لوگوں سے وہ پگھوڑے میں باتیں بھی کریں گے جوانی کی عمر میں بھی باتیں کریں گے تو حضرت مریم نے عرص کی کہ مالک مجھے تو کسی انسان نے مس نہیں کیا تو بچہ کیسے ہوگا تو اسی طرح پہلے بھی آیات میں بتایا کہ وہ رب زلجلال جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس نے جناب حضرت حوہ کو عورت کے بغیر پیدا کیا جناب آدم علیہ السلام کو عورت اور مرد کے بغیر پیدا کیا جناب زکریہ علیہ السلام کی زوجہ جو بانج ہو چکی تھی ان کے ہاں بھی حضرت یحییٰ کی پیدائش کا مجدہ سنا دیا تو وہ اللہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر کا دے رہے اب دوسرا نکتہ جو ہے قرآن حقیم نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے خاص کلمے کی خوشخبری دی تو جناب عضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کلمہ کیوں کہا گیا آپ تو انسان ہیں آپ کو کلمہ کیوں کہا گیا اس کا جواب بھی مفسرین کرام نے دیا ہے کہ بعض جو ہیں وہ چیزیں ظاہری یا مادی اشیاء یا ان کے سبب سے مارز وجود میں آتی ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ مادی تھی نہ ظاہری تھی فرمایا کن اپنے کلمہ کو استعمال کیا فایا کن ہو گیا جناب عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی تو یہ کلمہ جو یا اس میں استعمال ہوا اس وجہ سے قرآن حکیم نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا ہے پھر اس کے بعد ایک اور قرآن پاکی آیت میں آئے کہ پھونک ماری گئی تو انہیں حمل ٹھہر گیا تو جناب حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ روح اللہ بھی کہا جاتا ہے تو اس لیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کے حوالے سے قرآن حکیم نے بیان فرمایا وجی کسے کہتے ہیں اس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے لیے عزت شرف اور قدر و منزلت ہو اسے وجی کہا جاتا ہے جنابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر بھی تحمتیں اور حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام پر بھی تحمتیں لگی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دنیا میں عطا کی اور دنیا میں برات کا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے نبی ہیں اور یہ گناہوں سے پاک ہیں خبردار ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے تو وہ جو تحمتیں لگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی برات بیان فرمائی اور ان کی وجاہت بیان فرمائی اس لیے انہیں وجی بھی کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے اس لیے بھی وجی کہا گیا کہ آپ دنیا میں بھی سرخ رو ہیں اور آخرت میں بھی سرخ رو ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں مقربین میں بھی آپ کا شمار ہے اور پھر ایک اور آیت کا جو ترجمہ میں نے کیا کہ پنگوڑے میں بھی کلام کریں گے اور جوانی میں بھی کلام کریں گے پنگوڑے والا موجزہ سمجھ آنے والا ہے کہ بچہ پنگوڑے میں بولے تو بندہ کہتا ہے یہ تو موجزہ ہو گیا نبی کا جوانی میں تو سب کلام کرتے ہیں یہ موجزہ کیسے ہو گیا لیکن سنیے گا ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پنگوڑے میں کلام فرمایا وہ تو موجزہ تھا جوانی میں کیسے کلام کریں گے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی دی گئی سولی پر لٹکایا گیا آپ کی عمر مبارک تین تیس برستی تین تیس برستی آپ کو اٹھا لیا گیا اب ہزاروں سال سے حضرت عیسیٰ اسمانوں پر اللہ رب زلجلال کے ہاں موجود ہیں قربے قیامت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے ہزاروں سال گزار لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب عیسیٰ کا جب نزول ہوگا ان کی عمر چالیس برست ہوگی کتنے برست چالیس برست ہوگی پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہزاروں برست گزار آئے ہیں وہ عمر کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ جب اس دنیا میں آئیں گے واپس ان کا نزول ہوگا تو چالیس برست کی عمر میں ہوگا تو اس وقت حرمایا کہ یہ پنگھوڑے میں بھی کلام کریں گے یہ جوانی میں بھی کلام کریں گے تو یہ ان کا موجزہ ہے کہ ہزاروں برست بھی گزار رہے پھر بھی جوان ہیں تو یہ منفرد انداز میں ایک موجزے کا بیان فرمایا کہ جوانی میں بھی وہ لوگوں سے کلام کریں گے کہولان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو چالیس سال سے لے کر ساٹھ ستر سال کی عیس تک یہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں کہولان کہتے ہیں تو یہ اس کا معنی تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حقیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ